اسلام علیکم یاشیوخ کیف الحال کل و تمام تو بھائی لوگ آپ لوگوں نے تو سنائی ہوگا لاہور میں جو ہوا ہے یہ میری اس ٹوپک کے اوپر سیکنڈ ویڈیو ہونے والی ہے بٹ اس ویڈیو کے اندر ہم کرنے والے بات لوجیکلی کیونکہ بھائی ساپ پہلی والی ویڈیو تو ایک یار سنسیبل ٹائپ اف تھی یہ والی ویڈیو ہونے والی یا لوجیکل ٹائپ کی کیونکہ بھائی لوگ جتنے زیادہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جتنی زیادہ نیوز سنی ہے ہر نیوز الگ الگ ہے ہر ویڈیو الگ الگ ہے کسی کی کوئی بات میچ نہیں کرتی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس انسیڈنٹ کو بریک ڈاؤن کیا جائے اور دیکھا جائے کیا یہ سب جو کچھ پب جی موبائل کے اوپر ڈال رہے ہیں کیا واقعی ہی پب جی موبائل اس کے پیچھے ہے یا کہ پھر ریال کہانی کچھ ہو رہے ہیں تو بینہ کوئی ٹائم ویڈیو لیٹس بگن دے ویڈیو ہاں تو بھائی لوگ سین کچھ اس طریقے کا ہے کہ ایک لڑکا ہے فورٹین یئرز کا جس کو گھر والے منع کرتے تھے پب جی موبائل کھیلنے سے اور غصے میں آکے اس نے اپنے ہی گھر میں جو سکیورٹی کے لیے پسٹل رکھا ہوتا وہ اٹھا کے ون وی فور کلچ کیا ہے اور اپنی ماما کو اپنی دو سسٹرز کو اور اپنے بھائی کو اس نے رو بی پہنچا دیا ہے تو بھائی ساب سین کچھ اس طریقے کا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا آئیس لیتا تھا نشا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا دماغی توازن ہل گیا اور اس نے سب کی ہے تو بھائی ساب یہاں آپ لوجک ٹرائی کرو ڈھونڈنے کا کہ بھائی ساب لڑکا چودہ سال کا ہے وہ آئیس کا نشا کرتا ہے تو بھائی ساب اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں آئیس بائے کرنے کے جہاں تک یہ بات ہے مجھے ہی لوجیکل لگی سیکنڈ بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ وہ لڑکے نے اس وجہ سے اپنے گھر والوں کو کل کیا پابی مبائل کھیل کھیل کے اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں ان کو ماروں گا اور یہ ریسپون ہو کے واپس آ جائیں گے کہ جب اس نے ایک بندے کو مارا ٹھیک ہے تو وہ ویٹ کر لیتا اس کے ریسپون ہونے کا ضروری تھوڑی ہی تھا کہ چاروں کو مار کے ایک ساتھ ریسپون کروانا تھا اس نے ایک کو مار کے دیکھتا ریسپون ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہی بعد میں اور میرے ڈیر رات کو ڈسکس کر رہے تھے پابی کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو وہ ایک کو مار کے دیکھتا وہ اگر واپس آتا ہے تو باقی تین کو بھی مار دیتا اگر ایک واپس نہیں آتا تو اس نے باقی تینوں کو کیوں مارا شاید اس کے دل میں یہ ہوگا کہ گیم میں تو وی فور کرنی پایا ریل لائف میں وی فور کر لیتا ہوں اور ایک اور چیز جو کہ کافی ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایک بندے کو گولی ماری ہے جب چودہ سال کا لڑکہ ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل ریکوئل کنٹرول کرنا اٹس نوٹ ایزی فور ٹھوٹین ایرز اول بوئی وہ بھی اس دا کی شیٹی گنز کے اندر اور سیکنڈ چیز جب اس نے چلو ایک گولی چلا بھی دی اور اتنا اس کا پرفیکٹ ایم کہ اس نے ہیڈ شوٹ کیا سیدھے سیدھے چاروں کو اس نے جب ایک بندے کو گولی ماری تو اوویسلی گولی کے آواز سے بھائی صاحب نیبرز کو بھی پتا چلا ہوگا اور جو سوئے ہوئے تھے ساتھ گھر میں وہ بھی تو جاگ گئی ہوں گے نا ایسے تو نہیں نا کہ اس نے گولی ماری تو کسی کو پتا ہی نہیں چلا اتنے ٹن ہو کے سوئے تھے پنگ پی کے سوئے ہوئے تھے وہ اس لیے جاگئی ہوں گے اور چودہ سال کا لڑکہ ہے اسے ڈس آرم کرنا کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے موہ پہ رکھ کے لگاؤ بیٹا وہاں جاگے پڑے گا اور گن وہاں جاگے پڑے گی اٹھا گے پھر اس کی ایسی دھلائی کرو کے پتا چلے تو سین کچھ اس طریقے کا ہے کہ بھائی صاحب یہ جتنی بھی بات ہے اس کا ریل ابھی تک پتا نہیں چلا سب جتنی مو اتنی باتیں ہر کوئی بندہ اپنے اپنے طریقے سے باتیں کر رہے ہیں اور سب سے ایزی کام یہ ہے پب جی موبائل کے اوپر ڈال دو کوئی بھی چیز ہوگی تو لوگ اسی کو پکڑ لیں گے اور جو سچ ہے وہ چھپا رہ جائے گا تو اس کیس میں بھی ٹوٹل یہ ہوا ہے جہاں تک مجھے لگ رہے ہیں ابھی تک اس کیس کی جو سچائی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی لوگوں نے پب جی موبائل کے اوپر بات ڈال دیا اور بس عوام اسی کے پچھے لگ گیا پب جی بین کرو یہ کرو وہ کرو اور جو سچائی ہے ریل جس نے قتل کیا ہوگا جو کوئی بھی سین ہے وہ ابھی تک بندہ بچا ہوا ہے اس لڑکے کو پولیس میں دو تین لگائی ہوں گی یہ مان گیا ہاں بھائی میں نے مارا ہے تو بھائی صاحب یہ ساری باتیں مجھے غلط لگ رہی ہیں اس طریقے کا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چودہ سال کا لڑکا اپنی فل فیملی کو مار دیتا ہے اور جب بھائی صاحب تم خود سوچو ایک بندے نے گولی چلائی خون دیکھ کے بھائی صاحب چودہ سال کا لڑکا اس کے اندر جتنا مرضی غصہ ہوگا وہ غصہ نکل جائے گا اس کو ہوش آ جائے گا گن اٹھاتے ہی ہوش آ جائے گا گولی چلانا تو دور کی بات ہے بھائی اور جہاں تک بات ہے بین ہونے کی تو مجھے نہیں لگتا پب جی موبائل اب بین ہونے والی ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان میں ای سپورٹ کو کچھ ٹائم پہل ہی اتنی اہمیت ملی ہے کہ بھائی صاحب پاکستان کے اندر ای سپورٹ آئی ہے پب جی موبائل نے بھی لاہور کی اکیم اس کو سپونسر کیا ہوئے تو مجھے نہیں لگتا اب یہ بین ہوگا یہ سب فضول باتیں کہ پب جی موبائل کے وجہ سے سب ہوا ہے تو یہ میرا اپینین تھا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا تو اسی کے ساتھ آپ کا فائز برمائن ملتا ہے آپ سے پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس آؤٹ مجھے کسی نیکس ویڈیو میں